یہ ہے دوائی کا گولڈ ویلنگ چیلنج جس میں گولڈ کے بار کو اس سراغ سے باہر نکالنا ہوتا ہے اور جو بندہ اس کو باہر نکالتا ہے یہ گولڈ بار اسی کا ہو جاتا ہے اگر آپ کہیں بیچ پر جاتے ہو اور اگر آپ کو ایسے چھوٹے چھوٹے کیڑے باگتے ہوئے دکھائے دے تو ان پر پیر رکھنے کی غلطی مت کرنا کیونکہ یہ کیڑے نہیں بلکہ آرمی کریپس ہیں جو ہمیشہ اس طرح جھونڈ میں چلتے ہیں جاپان میں بہت مقدار میں سنگتروں کی کھیتی کی جاتی ہے یہاں کے سنگتریں مزدار ہونے کے ساتھ ساتھ رسیلے بھی ہوتے ہیں یہ ہے سائٹ وینڈر سنیک جو ریت میں خود کو اس طرح چھپا لیتا ہے کی نظر ہی نہیں آتا اور اچانک اپنے شکار پر حملہ کر لیتا ہے باہر کے ملکوں میں اسٹبل میں ایسے مشین لگائی جاتی ہے تاکہ اگر گائیں بیس کے سینگ گندے ہو جائے تو اس مشین سے ساف کیا جا سکے جو ان کے سینگ بھی ساف کرتی ہے اور ساتھ ساتھ مالش بھی ہو جاتی ہے اس کو ڈیٹ لیو فٹرفلائی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ باہر سے بلکل سوکھے پتے کی طرح لگتی ہے یہ دنیا کے سب سے مشکل کاموں میں سے ایک ہے اس میں ورکر کو انچے اور لمبے پیڑوں پر چڑھ کر ان کی نئی اور تازہ پتیاں توڑنی پڑتی ہے جو پیڑ کے سب سے اوپر والے حصے میں لگی ہوتی ہیں جو جڑی بوڈی کے طور پر استعمال ہوتی ہیں دیکھو یہ ہے جاپان کا پنک میری مہنگو جو باہر سے غلابی لیکن اندر سے پیلا اور رسیلا ہوتا ہے یہ اٹلی کے فوڈ میں ایک مشہور فوڈ ہے جس کو کھانے کے لیے ہمیشہ بیڑ لگی ہوتی ہے دراصل یہ ایک خاص طرح کی چیز ہے جسے گرانا پڑانو کہا جاتا ہے اس کو کسی نوکیلے چیز سے کھوٹ کر باہر نکالا جاتا ہے اور ڈیش میں ڈال کر سرف کیا جاتا ہے دوستو اس کو کٹل کہا جاتا ہے اس کو اس طرح سے کٹا جاتا ہے اس کے پہلے بیج سے کٹ کے دو حصے کیے جاتے ہیں اس کے بعد اس کے بیج کے حصے کو کٹا جاتا ہے اور اس کو ہر طرف سے چاکو سے کٹا جاتا ہے اور کٹل کے بیج کو نکال کر مارکیٹ میں بھیجنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے